آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنا لیسن اچھے سے یاد کر سکیں آج ہے ہمارا سبق نمبر چھے دوستی ہو تو ایسی کیا نام ہے آج ہماری سٹوری کا دوستی ہو تو ایسی وا جی وا آج ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ ہم دوستی کے بارے میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں کسی گھنے جنگل میں برگگ کے پیڑ پر ایک کبھا رہتا تھا پیڑ یعنی درخت پر ایک کبھا رہتا تھا اسی درخت کی جڑ میں ایک چوہے کا بل تھا شام کو ایک ہرن بھی آ کر اسی درخت کے نیچے آرام کرتا تھا یوں تینوں میں بہت دوستی ہو گئی تھی کس کس کی دوستی تھی کبھا چوہا اور ہرن یہ تینوں دوست تھے تینوں آپس میں مل جھلکا رہتے تھے صبح ہوتے ہی تینوں دوست کھانے کی تلاش میں نکل جاتے تھے لیکن جیسے ہی اندھیرہ پھیلتا وہ واپس آ جاتے ایک شام چوہا اور کبھا دوست واپس آ گئے مگر ہرن کا دور دور تک کہیں پتا نہ تھا چوہے نے کبھے سے کہا تم تیز اڑتے ہو ذرا جا کر ہرن کا پتا تو لگاؤ کبھا اڑتا جا رہا تھا اچانک اس کی نظر نیچے پڑی جہاں ہرن ایک جال میں قید تھا کبھا اسی تیزی سے اڑتا ہوا چوہے کے پاس گیا اور سارا ماجرہ سنایا یعنی قصہ سنایا کہ ہرن کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے چوہے نے کہا تم مجھے اپنی چونچ میں پکڑ کر ہرن کے پاس لے چلو میں اپنے تیز دانتوں سے جال کتر دوں گا قوے نے چوہے کو دم سے پکڑا اور اڑتے ہوئے ہرن کے پاس لے گیا چوہے نے جلدی جلدی اپنے تیز دانتوں سے ہرن کا جال کتر ڈالا اور ہرن کو ازاد کر دیا اس طرح تینوں دوست پھر سے مل کر رہنے لگے سٹوڈنٹس اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے اگر انہیں کوئی مشکل ہے تو مدد کرنی چاہیے مثال کے طور پہ اگر آپ کے کلاس روم میں آپ کے کسی دوست کو پینسل کی ضرورت ہے آپ کے پاس دو پینسل ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنی ایک پینسل اس سے شیئر کریں اس کو مدد بھی ضرورت ہے آپ نے اس کی مدد کی اس سے آپ کو سواب بھی ہوگا اور آپ کی دوستی اور پکی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں تو آپ کے دوست کو آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت ہے تو اگر آپ جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس کا تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستوں کے کام آتے رہنا چاہیے اب اس کی مشک دیکھتے ہیں آئیں الفاظ معنی سیکھیں بل سراخ قید بندش ماجرہ قصہ دوست ساتھی آئیں درست تلفز سیکھیں برگد چوہ ہرن چونچ کتر مدرجہ زہل سوالات کے مختصر جواب بات لکھئے کن جانوروں میں دوستی تھی قوے چوہ اور ہرن جانوروں کے پاس لے گیا اور چوہے نے اپنے دانتوں سے جال کو کتر دیا اس سے ہرن ازاد ہو گیا درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجئے کسی گھنے جنگل میں برگد کے پیڑ پر ایک ڈیش رہتا تھا ایک قوہ رہتا تھا صبح ہوتے ہی تینوں دوست ڈیش کی تلاش میں نکل جاتے کھانے کی تلاش میں نکل جاتے ہرن ایک ڈیش میں قید تھا جال میں قید تھا سبق کے کوئی سے دو الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جنگل شیر جنگل کا بادشاہ ہے جال ہرن جال میں پھنس گیا آگے ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے بیرے بھر گاف دلگد برگد کاف یہ دل قید سواد بے صبح ہے صبح یا صبح تیل آملی فلاش ان تلاش ہر لفظ کے آخر میں بڑیے لگا کر نیا لفظ بنائیے کیا لگانا ہے حمزہ بڑیے ملا سے ملائے سیلا سے سلائے دکھا سے دکھائے ہٹا سے ہٹائے آگے اس میں سوت کیا ہے سوت کے معنی ہے سٹوڈنٹس لفظی معنی ہے سوت کے آواز اس میں سوت وہ لس جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے ٹک ٹک ٹن ٹن ٹر ٹر وغیرہ دیئے گے ناموں کے ساتھ ان کے درست آواز لکھئے اب انہوں نے آوازیں ہمیں لکھ کے دیئے یہاں پہ کائیں کائیں میاؤ میاؤ می میں چون چون گڑ گڑ اب بلی کیا کرتی ہے بلی کرتی ہے میاؤ میاؤ چڑیا کائیں کائیں بکری می میں بادل گڑ گڑ چوزا چون چون لائن لگا کر واحد کو اس کے درست جمع سے ملائے یہ واحد ہے یہ جمع کی لائن ہے ان کو ملائیں گے آنکھ آنکھیں پتنگ پتنگیں کتاب کتابیں چیز چیزیں بات باتیں آگے ہے جی درزیل عبارت درست تلفز سے پڑھئے عمران اور ریحان دونوں بھائی سکول سے واپس آئے انہوں نے گھر پہنچ کر سب کو سلام کیا ہاتھ مون دویا اور کھانا کھایا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دونوں نے مل کر سکول جل کا کام کیا شام کو دونوں حقی کھیلے پارک میں گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لڑکے لڑ رہے تھے دونوں نے انہیں منع کیا یعنی روکہ لڑائی سے اور کہا کہ ہمیں مل جل کا رہنا چاہیے اسی میں فائدہ ہے سوچئے اور دیئے گے انوان پر پانچ جملے لکھئے اگر میں پرندوں کی طرح اٹھ سکتا تو یہاں پہ آپ نے لکھنے اگر تو میں کیا کرتا اگر پرندوں کی طرح اٹھ سکتا تو میں اٹھ کے اچھے اچھے جنگلوں میں جاتا اچھے اچھے باغوں میں جاتا وہاں سے اچھے اچھے پھل کھاتا دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کے رہتا آگے ہے مل جل کا رہنے کے کوئی سے تین فائد لکھی ہیں کیا فائدہ ہیں سٹورنٹس مل جل کے رہنے کے یہ آپ نے خود سے لکھنے ہیں سبق کے کوئی سے پانچ مشکل لفاظ کا درست املا سیکھئے اور انہیں خوشکت لکھئے درست املا ہر دفعہ ہر سٹوری میں آپ کو میں بتاتی ہوں لیکن یہاں پر املا آپ نے خود سے سٹوری میں سے دیکھنی ہے جو آپ کو مشکل لفظ لگیں گے وہ یہاں پہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھئے اللہ حافظ